آپ لوگوں نے یہ عمل عید آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ کر لینا ہے تک دستی کوئی بھی پریشانی جنات کا مسئلہ جادو کا کوئی مسئلہ جو بھی کوئی مسئلہ رشتے کا کوئی مسئلہ ہو سارے حل ہو جائیں گے صرف یہ ایک عمل کرنے سے باربر کے پاس جا کر یا پالر میں جا کر تو آپ لوگ اپنے جو ہے وہ ہیر اپنے کٹ کرواتے ہیں یا بچوں کے آپ لوگ گھر میں کرتے ہیں ہاں باہر سے کرواتے ہیں ہرگز آپ لوگوں نے ان بالوں کو کورے میں نہیں پھیکنا ہے کیونکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہوتے ہیں وہ جاندار ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گروہد کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو نہیں پھیکنا ہے آپ لوگوں میں بتاتے ہیں آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے میچ میں ایک ایسا وزیفہ بھی بتاؤں گی جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورد ویوری dugout جو میں خیل وزیما امید کرتا ہوں آپ تب خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے ہیرز کو لے کر اس طرح سے وائٹ کر رہے کر کسی بھی ٹیشو میں یا وائٹ کر رہے کر کسی بھی جو ہے وہ آپ لوگ کپڑے کے اندر بالوں کو رکھ دے ٹھیک ہے فل ووچ کرنی ہے یہ ویڈیو پہت کام آئے گی آپ لوگوں کے آپ لوگ کسی بھی کسی بھی بریشانی مصیبتوں سے بچ جائیں گے ایکشلی ہم بھی کئی پالر سے وغیرہ سے کروائیں نا اپنا ہیرکٹ تو ہم وہاں سے جو سپیشل کہہ رہتے ہیں کہ ہمارے بال بریشانی مصیبتوں نے خواہت ہے کہ وہcychالا ہمیں دے دیں حالان کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں رہ رہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی زمانیوں کی بات نہیں جو بات حقیقت تو وہ حقیقت ہے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح سے اس کو آپ نے اس طرح سے ٹیشو وغیرہ کے اندر یا کسی بھی ترحہ کبڑے کے اندر بائٹ کر رہے کے آپ نے اس طرح سے پیہ کر دینا ہے تو ناکھوں کے جو ہے میں آپ کو بتا تو کس طریقے سے آپ نے گٹ کرنا ہے پھر آپ کو بیچ میں ہی جو ہے وہ وظیفہ میں بتاؤں گی جو آپ لوگوں نے کرنا ہے کورے کے اندر جو ہے نا وہ کافی چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ جو اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے جو ایسی ویسے ناخن وغیرہ کو وہاں نہیں پھینکنا ورنہ وہ جو ہے نا ہوتانا خاصتہ آپ پر اثر بھی کر سکتی ہیں میں آپ کو جو وہ تین طریقے بتاؤں گی ان کو کرنے کے پہلے تو آپ نے نیلز کی کٹنگ کرنی ہے اگر تو آپ کو اسلام کے مطابق نیلز کی کٹنگ کرنا نہیں آتے تو پھر ویڈیو کو دیکھ لیں فل تاکہ آپ کو میں بتا سکوں اچھا جی اب آپ لوگوں نے دونوں ہینڈز کا نیلز کٹ کرنا ہے لیکن پہلے آپ سیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے نیلز کٹ کس طریقے سے کرنے ہیں آپ نے نیلز کٹنگ لے کر پہلے جو ہے نا وہ اپنے رائٹ ہینڈ کی جو یہ فرسٹ فنگر ہوتی ہے نا اس سے آپ لوگوں نے نیلز کی جو ہے نا وہ کٹنگ کرنا شروع کر دیں یہ ٹھک ہے یہ دیکھ رہی جیسے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی کٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں تو آپ لوگ جو ہے نا وہ اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر لیں ابھی میں یہاں پہ زمین پر ہی جو ہے نا اس کو رکھ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی آپ لوگوں نے کرنا کیا ٹھک ہے اس طریقے سے آپ سیکنڈ والی فنگر کے جو ہے نا وہ نیل کٹ کر لیں آچھا اس طریقے سے آپ فرسٹ فوڈ فنگر جو ہے نا یہ فوڈ فنگر یہاں تک جو ہے وہ ان کے نیل کی کٹنگ کر لیں آپ لوگوں نے جو ہے نا وہی نیل کٹ کرنے کے بعد اپنا جو تھم کا نیل ہے وہ نہیں کٹ کرنا ابھی ٹھک ہے یعنی رائٹ ہینڈ کے تھم کا نیل ابھی کٹ نہیں کرنا فور فنگر کے میں کٹ چکی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ٹھک ہے اب ابھی تھم کو چھوڑنا ہے آپ نے آپ بھی لیفت ہینڈ پر شروع کہ آپ نے پہلے، دھسٹ ہنگر کو کہنا ہے اپنے لوگ سکتے ٹھک ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ٹھیک ہے پہلے اس طرح سے آپ لوگ جو ہے اپنے فرسٹ والے نیل کی جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ کے وہ کٹنگ کر لیں یہ دیکھے جی اس طریقے سے اور یہ جو ہے نا سیکنڈ والے ہم لوگ نیل کی کر لیں گے آپ لوگوں نے جو ہے وہ نیل کو بھی اسی طریقے سے کٹ کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو کام ہوتے ہیں سارے صورت کے مطابق کریں گے تو آپ لوگ کو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ سواب بھی ملے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ کو کوشش کیا کر رہے ہیں زندگی میں جو تمام کام کریں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے جو ہے تھرڈ فنگر کا میں نیل کٹ کر لوں گی اور اسی طرح سے ہم میں جانا وہ فورڈ فنگر کا بھی کر لوں گی کئی نیل کی شیف وگر خراب ہے تو آپ جو ہے وہ سیٹ کر لیں ٹھیک ہے کئی سے ہو جاتا ہے تھوڑے سے چھپنے والا نیل رہ جاتا ہے آپ لوگ سارا سیٹ کر لیں م سارا خیٹ چکے تو میں اسے کٹ کر لیں گے اسے طرح سے ہمیں گے تو لاسکر آپ نے صوری اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کرنا ہے اگر جو والا نیل کٹ کر رہے ہیں گسی خوش کی جسی کے مفقم کوئن سارا طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے رائٹ ہینڈ کے نیل کا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے ناکھن کاٹنا دائیں ہاں سے شروع کر کے دائیں ہاتھ پر ہی ختم کرنا ہے یہ بات لازمی یاد رکھے گا ہم میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاتی ہوں آپ لوگوں نے ناکھنوں کو بھی پھینگنا نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کو بھی کسی وائٹل کے کپڑے میں یا ٹیشو میں لپیٹ کر پڑی ڈائپ تیار کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اول و آخر تین مرتبہ درودِ پاک یعنی درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور بیچ میں آپ لوگوں نے ایک تصویر پڑھنی ہے انہا للہ و انہا الہی راجعہ ان کی ٹھیک ہے یہ عمل کریں آپ لوگ جو بھی پریشانی ہے کوئی جنات کا کوئی جادو کا کوئی اثر ہے کوئی بھی بے روزگاری ہے پریشانی ہولاتی کوئی ٹینشن ہے رشتے کی کوئی جو ہے نہ وہ پریشانی ایک ایک پریشانی حل ہوگے گی صرف اس ناخونوں کے عمل سے اور میں بتاتے ہوں پھر آپ لوگوں ا maniacAlोہ نے ایک جو ہے وہاں پوری والوں کی اور ناخون کی تیار کریا اس کا آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو ہیں اگر کوئی ناخون نا کیا کرنا ہے آپ نے جو Outro ترہ جہاں مٹی ہوتا ہے آپ لوگوں نے ان کو وہاں جو ہر نا وہ ڈالتا ہے ٹھیک ہے وہاں گاڑ دینا ہے آپ لوگوں نے ان کو해�اom تو آپ کو ہر پاس گھر اس کے اندر یہ بھی اگر آپ کے پاس جانا وہ نہیں ہوتا تو میں آپ کو تیسر ایک طریقہ بتاتی ہو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ اس طرح سے آپ نے پڑی تیار کر لی والوں کی اور جو ہے وہ ناکھنوں کی آپ نے اس کو ایک شاپر کے اندر ڈالنا ہے اور شاپر کے ادھر پتھر ڈال کر آپ لوگ نے گھر میں کئی پاس کوئی دریا ہو یا کوئی رہ روز میں ڈال دینا ہے لیکن کوڑے میں نہیں پھینکنا ہرگز بیسے ہی پودوں والے جانا پودوں کی مٹی میں ڈالنے کا طریقہ سب سے زیادہ آسان بہتا ہر گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں امیت کرتے ہیں آپ کو یہ ٹپ میری بہت اچھی لگی ہوگی مجھے نیک ویڈا تک کلی اپنے فیملے کھا رہے ہیں مجھے فیملے کو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ